بلٹن کا آغاز کریں اور آپ کو بتائیں حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان مذاکرات وقفے کے بعد دوبارہ شروع تحریک انصاف نے مذاکرات میں قومی اسمبلی کی تحلیل کا مطالبہ کر دیا قومی اسمبلی تحلیل کر کے انتخابات کی طرف جانا ہی تمام مسائل کا حل بتایا جو رہا ہے ذراہ پی ٹی آئی قومی اسمبلی اپنی مدت پوری کرے گی اور اتحادی قومی اسمبلی کے قبل از وقت تحلیل کی ہامہن نہیں ہے اسے حوالے سے جعوید حسین اسلام آباس سے ہمارے ساتھ موجود ہیں جعوید بتائی گا ابھی تک مذاکرات میں پیش رفت کس صد تک ہو سکی جی دیکھیں تقریباً ساڑھے تین بجے یہ مذاکرات کا عمل شروع ہوا تھا جس میں حکومتی اتحادی اور پی ٹی آئی کے وفد اس میں شریک ہوئے اور تقریباً پندرہ بیس منٹ کا ایک وقفہ لیا گیا ہے کچھ دیر پہلے اور دوبارہ اس وقفے کے بعد اب دوبارہ مذاکرات کا آغاز ہو گیا ہے مجبوری طور پر اگر دیکھا جائے تو تقریباً دو گھنٹے یہ مذاکرات اس سے پہلے جو ہیں وہ چل چکے ہیں جس سے متعلق جو دونوں ٹی میں باہر نکلی کمیٹی روم سے باہر تو جو ان سے باتچیت ہوئی اس میں انہوں نے کہا کہ ہم بڑے پور امید ہیں کہ معاملات جو ہیں وہ آگے بڑھیں گے اور اس حوالے سے پی ٹی آئی کے عراقی جس میں فواد چودری اور شاہ محمود پریشی تھے انہوں نے کہا کہ ہم مکمل منڈٹ لے کر آئے ہیں اور اس وقفے کے دوران چیرمن تحریک انصاف عمران خان سے انہوں نے ٹیلی فون پر رابطہ بھی کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ آج مذاکرات کا کامیاب کروانا چاہتے ہیں تحریک انصاف کے چیرمن کا یہ کہنا ہے اس حوالے سے فواد چودری نے بتایا اور انہوں نے کہا کہ آج مقصد ہی یہ ہے کہ بیٹھنے کا کہ مذاکرات کو کامیاب بنایا جائے اسی طرح سے حکومتی ٹیم میں جس میں آزم نزید تارڑ ہیں اساق دار ہیں نوید کمر ہیں یوسف رضا گلانی ہیں ان کی جانی سے بھی جو جیسٹر دیا دارا ہے وہ یہی ہے کہ حکومت بھی چاہتی ہے کہ مذاکرات کامیابی کی طرف جائیں اور اگر کوئی ایسے معاملات ہیں جس پر باتچیت ہو کر اس کو حل کیا جا سکتا ہے تو اس پر آگے بڑھا جا سکے تو اس حوالے سے بتایا جا رہا ہے کہ پی ٹی اے کے جو مطالبات ہیں وہ فواد چودری یہ کہتے ہیں کہ اگر ضرورت پڑی تو تحریری طور پر بھی دیے جا سکتے ہیں اور اب دوسرا جو فیز شروع ہوا ہے وقفے کے بعد اس میں اب جو اپنی قائدین سے وقفے کے دوران باتچیت ہوئی ہے ان سے مشاورت ہوئی ہے اس کے بعد اب آگے بڑھا جائے گا کہ جن چیزوں پر جو ہے وہ اتفاق رائے ہو سکتا ہے اس پر بات کی جائے پی ٹی اے کی جانب سے یہ اکنکاتی ایجنڈا رکھا گیا تھا جس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ تمام اسمبلیوں کو تحلیل کر دیا جائے اس کے بعد پھر تاریخ دی جائے اس پر پہلے بات کی جائے اور یہی چاہتے ہیں تحریک انصاف کے چیئرمن بھی اور جو حکومتی اتحاد ہے ان کی جانب سے جو پہلا موقف ہے کہ الیکشنز جو ہیں وہ تمام اسمبلیوں کے ایک ساتھ ہوں اور مقررہ وقت پر ہوں اب یہ دیکھا جائے گا کہ یہ مذاکراتی ٹیمیں آج اگر یہ مذاکرات کی اگلی پیشرفت میں آگے بڑھتی ہیں تو یقینا کوئی پیشرفت ہوگی ورنہ یہ توقع کی جائے گی کہ اگر آج یہ معاملات آگے نہیں بڑھتے تو مذاکرات کا اقتدام بھی آج ہی ہو سکتا ہے لیکن یہ دونوں جانب سے ابھی تک یہ توقع کی جاری ہے کہ مذاکرات جو ہیں وہ کرنے ہیں اور آگے بڑھنا ہے اور ڈائیلوگ سے ان مسائل کا حل نکالنا ہے ٹھیک ہے اب بھی دیکھتے ہیں کہ مذاکرات کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جعوید بہت شکریہ آپ کا